اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ دل کھول کے ماتم کرنا دل کھول کے رونا کہ آج شبِ ضربت ہے شبِ ضربت میں کیوں روتے ہیں اللہ کے رسول نے شابان کے آخری جمعے کے خدبے میں خبر دے دی تھی اگر خبر نہ دی ہوتی تو یہ پہلے رونا کسوانا میں ہوتا اللہ ہو اللہ کے رسول خدبہ شابانیاں دے رہے تھے استقبالِ ماہِ رمضان کے عنوان سے ایک مرتبہ دورانِ خدبہ مولاِ کائنات کھڑے ہو گئے فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایل آمال افضل اس مہینے میں سب سے افضل عمل کونسا ہے فرمایا خدا کے حرام کی ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا اس مہینے کا سب سے افضل عمل ہے اور پھر اللہ کے رسول نے رونا شروع کر دیا آپ کے آنسوں بہ کر آپ کی ریش مبارک پر پہنچے ایک مرتبہ تھڑپ کے مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ ماہ یبکی کس بات نے آپ کو رولا دیا میری جان آپ پر قربان رولا علی سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کوئی محمد کو رولا علی کی جان قربان محمد کی جان پر محمد کے آنسوں پر یہ برداشت نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ ماہ یبکی کس بات نے رولا دیا تو فرماتے ہیں یا علی یا علی آپ کے سر پر اس عمت کا شقی تری شخص کسی مہینے میں تلوار مہارے رونے والوں رونے والوں یہ خبر پہلے سے آ رہی تھی اس لئے شب زروت کا حوالہ پہلے سے اور خاتون ہیں مولا کے گھر کے خدمت گزاروں میں ام موسیٰ کے نام سے یاد کی جاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ نابی بی بی ام کلسوم کو مولا نے پہلے سے خبر بتا دی تھی تقریبا دو دن پہلے یا تین دن پہلے اس واقعے سے رونے والوں عجیب سی بات ہے بیٹیوں کو بتانا آسان نہیں ہوتا ہے کوئی ہے کوئی جو اپنی بیٹی کو اپنی موت کی خبر سنا سکتا مولا نے اللہ کے رسول کو حالت خواب میں دیکھا تھا تو وہ بیٹی سے بیان گیا تھا بیٹی میں نے حالت خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہے جن کی ریش مبارک پر خاگ لگی ہوئی ہے اپنے چہرے پر خاگ ملے فرماتے ہیں یا علیہ دنیا کی مصیبتیں تم سے ختم ہونے والی ہیں یا علیہ مجھ سے ملاقات کرنے والے ہو وا محمدہ بیٹی نے دو دن پہلے سے ماتب جروع کر دیا ہو جتنا جتنا پرسہ دے سکو جتنا ماتنگ بس سکو آج کی ملجس میں شب ضربت ہے نا شب ضربت ہے قیامت کی رات ہے قیامت کی رات ہے آج بسطر پہ جا کے نہ لیکنا اگل لیکھو تو خیال کرنا کہ کس طرح تم رات گزار ہوگے میرا مولا رات میں سوتا نہیں تھا رات میں سوتا نہیں تھا رات ہوگا رات ہوگا عبادت گزار میرا مولا شب زندہ ایسے میں ایسے میں میرے مولا نے دو سوال کیے تھے ایک بیٹا حسن سے کیا ایک بیٹے حسین سے کیا کبھی آسمان کو دیکھ کے فرماتے تھے اب کتنے دن گزر گئے ماہ رمضان کی فرماتے تھے مولا کے جواب میں فرزند مولا بابا اتھار روزیں مکمل ہو گئے کبھی فرماتے تھے بیٹا حسین اب کتنے روزیں باقی ہو گئے آئے وہ وقت قیامت قریب آ رہا تھا میرا مولا اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتا تھا کبھی ایک بیٹی کے گھر کبھی دوسری بیٹی عجیب اتفاق ہے کہ ضربت کی شب میں میرا مولا مہمان ہے اپنی چھوٹی بیٹی کے یہاں ہے اے اولاد والو اولاد والو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے اور جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں تو اندازہ ہوگا آئے جملہ کتنا سخت ہے ایک جملہ یاد رکھیں جب کسی کے مرنے والے کے جنازے پر بیٹیاں ہو تو دور سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو کڑپ کر روتی ہے وہ کوئی آل نہیں ہو سکتی مرنے والے کی بیٹی ہی رو رہی ہوئی میرا مولا اپنی چھوٹی بیٹی گھر میں مان اپنی چھوٹی بیٹی اور ایسے میں ایسے میں میرا مولا بیٹی نے بڑی خدمت کی ہے باپ کی کیا خدمت کی ہے کہ سہر کا وقت ہے اپنے بابا کے لئے ویسے تو میرا مولا کھاتا ہی کیا تھا اگر بیٹی نے اپنے بابا کی بابا کی خدمت میں سہر میں کیا رکھا روٹی کے ساتھ دودھ رکھا اور نمک رکھ دیا اور کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے کتنی سادہ سی زندگی ہے اور جب یہ تین چیزیں ہیں تین نمک کو شمار کیا لکھ سے یہ تین چیزیں ہیں مولا نے میں سامنے سامنے دیکھی رونے لگے بیٹی کو بلا کے فرمایا کوئی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے کہ ایسا تم نے میرے ساتھ کیا بیٹی لہ لہرس گئی کہتی بابا بابا اس سے غلطی ہو گئی بابا مجھ سے کیا خطا ہو گئی بابا وہ یہ موچ دی گئی کہ بیٹی یہ تین طرح کے کھانے لگے کیوں رکھ دی ہے بیٹی اس میں سے ایک کو اٹھا کے لے جا بیٹی ہے نا بیٹی ہے باب کو اچھاتی ہے توانا ہی پہنچائے بیٹی نے آگے بڑھ کر عدد کے ساتھ نمک کو اٹھا لیا امام نے روک کے فرمایا بیٹی نمک کو رکھ دے دودھ کو اٹھا لے مجھے نہیں معلوم یہ دودھ کا اٹھانا ہوا مسئیبتہ میرا مولا اپنی آخری سہری روٹی اور نمک کے ساتھ تناول کر گئے کبھی آسمان کے ستاروں کو دیکھ کے ورما دیتے علی موت کے لئے کمر کو مضبوط کر لو عجروں کو ملاللہ رونے دروازے قریب آئے ہیں اور آپ آزان سے پہلے مسجد میں جاتے تھے آزان سے پہلے جاتے تھے آپ دروازے برائے ہیں اور آنے کے بعد جیسے ہی آپ نے سہن سے گزرنا چاہا تو جو مرغابیوں کے دو پرندے پالے تھے دو مرغابیاں پالی تھیں وہ کہتے ہیں کہ وہ مولا نے کسی نے لا کے مولا کو دی تھی مولا نے اپنی چھوٹی بیٹی کو توفے میں دی تھی اور مرغابیوں نے عمام کے عمام کی عبا کے دامہ سے لپڑنا پھرو کیا اپنی آواز میں مو اٹھا اٹھا کر بین کر دی تھی گویا اپنی آواز میں کہتے ہیں مولا نہ جائے خدا رہا نہ جائے مولا آج مسجد کوفا نہ جائے امام نے بیٹی کو بلایا ورمایا بیٹی یہ پرندے بے زبان ہیں دیکھو اگر ان کا خیال لگ سکو دانے اور پانی کا تو انہیں گھر میں رکھنا ورنہ انہیں آزاد کر دن رکھے یہ اپنی خوراں خود تلاش کر لیں بس میں اتنا کہوں گا ہاں جو کہ مولا پرندوں کا بڑا خیال تھا یہ بھوکے اور پیاسے نہ رہ جائیں مولا کل کربلا کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے اللہ تعالی ہائے پیاس اللہ تعالی کی صدایں بلند کریں گے حجروں کو ملاللہ رونے والوں آخری جمل میرا مولا پرندوں کے بارے میں بیٹی کو تاقید کر چکا جیسے ہی آگے بڑھے دروازے سے نکلنا چاہتے تھے کہ دروازے میں لگی ہوئی کنڈی امام کے کمر کے پٹکے میں آ کر رک گئے امام نے کنڈی کو پٹکے سے نکال کرالک کیا پٹکے کو مصبوطی کے ساتھ کمر برباد رونے والوں میرا مولا گھر سے نکلا گیا دین منظر گھر میں نہ تھا وہ مسجد کوفہ کی محراب تھے جانر مولا کا سجدہ عبد الرحمن ابن ملجم کی تلوار بلند ہوئی ادھر آسمان سے مرادی ندا دی واللہ ہے اقد قوت لاوسی المصطفی ہدایت کے چراغ مجھ گئے سکون ہدایت گربڑے ہیں عروت مستان کے بل کھل گئے وسیع مصطفی قتل ہو گئے آئے پر یاد بیٹیوں کا گواہ سوجی ہے میرے مولا کو اٹھا کے لے چلے ماتم کرتے ہوئے چلے ہائے جیسے ہی جیسے ہی قرید ہائے دروازہ ہے میں تو شرب کے امام فرمہ نے بیٹا ہم میرے دوستوں سے کہو آپ بھی چلے جائیں کہ بابا ہائی تا سب آپ کے چاہنے والے یہ روتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے اور ہم بیٹا میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کیا اے ماتم داروں یا علی آج شیرے کو واہ دوست آپ کے کھڑے تو برداشت نہ ہوا کلاب کی بیٹیا چاہ در کے بغیر واہ محمدہ اے تمہا شائیوں کا بجوان ہاہ 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 ہاہ